بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اسلامی دنیا میں اس وقت بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان ممالک میں جہاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ترکی سعودی عرب اور عرب امارات سر فیرست ہیں سب سے پہلے ترکی جو کہ مسلمان دنیا کا ایک بڑا اہم ترین ملک ہے وہاں پر ایک بڑی اہم تبدیلی سامنے آئی ہے جس میں ترکی کا نام ماضی کے نام پر ترکیہ رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ کیونکہ کسی ملک کا نام بدلنا کوئی معمولی بات نہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اور دوسری طرف عرب امارات اپنے سارے قوانین بدلے جا رہے ہیں وہاں پر اور جو غیر ملکی وہاں رہے ہیں پاکستانی ہندوستانی مختلف لوگ دنیا بھر کے ان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا فائدہ ہوگا اور سعودی عرب اور عرب امارات کی آپس میں مقابلے کی وجہ سے ترکی کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں کس طرح ان کی پولیسیاں ماننے پر راضی ہو گئے اب فروری میں طیب رجب اردگان مجبور ہو کر جو سعودی عرب جا رہے ہیں مجبور ہو کر سعودی عرب اور عرب امارات کا جو مقابلہ ہے وہ ایک نئے لیول پر چلا گیا ہے اور ایک ایسے موقع پر فروری میں ہی پاکستان کے وزیراعظم چین کی درخواست پر بیجنگ اولیمپکس کی جو ابتدائی اور اختتامی تقریب میں مہمانے خصوصی وزیراعظم کو بھی چین جانا پاڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور طیب رجب اردگان کو جو یہ تبدیلیاں ہیں وہ ترکی کا نام ہے ان تمام باتوں پر میں آپ کو ایک تفصیل سے اس ویڈیو میں آج بات کرتے ہیں ناظرین ترکی اور عرب دنیا ان کے درمیان پچھلے بیس سالوں میں کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی رہی دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ تھی اس میں تناؤ تھا دیکھیں تناؤ تو ان کا خلافت عثمانیہ سے چل رہا ہے لیکن جب محمد بن سلمان سعودی عرب کے ڈیفیکٹیو حکمران بنے تو انہوں نے اپنے خاندان کے سارے شہزادوں سمیت تمام اہم لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا باتشاہ سلامہ جو ہیں وہ بزرگی کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پاتے تو محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے چونکہ وہ مطلق الانان بن چکے ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر بولنے والے صحافیوں کو بھی چپ کر آنا شروع کر دیا تھا اس میں ایک ترکی کے بڑے صحافی جمال خوشوگی جس کا معاملہ پوری دنیا میں نمبر ون پر آ گیا تھا اب سعودی عرب دنیا میں اپنا ایک بڑا مقام عرب امارات کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے اور عرب امارات کیا کر رہا ہے وہ مقام اتنا اونچا کرتا جا رہا ہے اتنا اونچا کرتا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے ان کا پیچھا کرنا ناممکن ہو گیا ہے اس کی تفصیل کے اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب امارات دیکھیں وہ کیا رہا ہے عرب امارات آپ کو پتا ہے دنیا میں یوں آئی دجارت کے لیے مشہور ہے ماضی میں جب سریعام بوسو کنار کوئی کرے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا شیشہ پیئے الیکٹرونک سگرٹ اس کا خاص تیل اگر آپ ساتھ لے کر جائیں وہ لیکوڈ پکڑے جائیں جیل آپ کا ایمین چیک باؤنس ہو جاتا تھا تو جیل غلط پارکنگ آپ نے کہیں شہزادے شہزادی کی جنگ پر کر دی جیل اب چونکہ سعودی عرب ان کے مقابلے میں آیا اور سعودی عرب نے اپنے امیج کو اپنی تجارتی امیج کو بڑھانے کے لیے ریاض میں تجارتی کمپنیوں کو بلانا شروع کیا اوپر جانا شروع کیا تو یوہی نے اپنے قوانین میں تبدیلی لائی کیونکہ جو تجارت کا کلچر ہے وہ ان کے معاشرے کی ویلیوز یہ تو اسلامی مولکہ آپ کو پتا ہے یہ ان کے امیج میں اس طرح نظر آئے لیکن اسلام اس کے نزدیک نہ پھٹ گئے اب بات سر آپ سمجھیں کہ قانون عربیوں کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے اور جو دنیا سے غیر ملکی ہیں ان کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ عرب امرات میں آپ شادی کے بنا رہ سکتے ہیں آپ لائسنس کے بغیر شراب پی سکتے ہیں عزت پر اونر کے نام پر جو معاملات وہاں ہوتے تھے بچے بچیوں کی شادیوں میں دوسرے ملکوں کے لوگوں سے مل جاتے تھے دوسرے مذائب کے تو عربی لوگ غصہ کرتے تھے اب یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے مغرب کی طرح بچے بچیاں والدین کی عزت و غیرت کے نام پر جو کرے والدین انہیں نہیں روک سکتے سخت ترین قانون ورنہ انہیں سزا دے گا پہلے صرف وہ نکاح کو وہاں مانا جاتا تھا اسلامی قانون کے مطابق شادیاں جو تھیں وہ مانی جاتی ہیں اب بیرونی دنیا کے لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے نکاح کریں طلاق دیں جہداد کی وراثت مطلب منتقل کرنی ہے اپنے ملک کا قانون اپنا کلچر اپنا مذہبی قانون تک وہ لا کر وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں اب ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے طلاق کا ایک سسٹم ہے شادی کا ایک اپنا سسٹم ہے یہ پریکٹسز ہیں کچھ کلچرلی ہیں کچھ مذہبی ہیں عرب ہمارات میں آپ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو تبدیلی ہے کہ تجارت میں پہلے اگر آپ وہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں کوئی لاسطل تک کفیل چاہیے تھا اب آپ کو بیرونی دنیا سے جو غیر ملکی لوگ آ رہے ہیں وہ کفیل کے بغیر کاروبار کر سکتے ہیں نوکریوں کے قوانین ہیں اور جو اوقات اکار ہیں دیکھیں اوقات اکار سب سے زیادہ نظام اوقار جو ہے ان میں تبدیلی بہت بڑی تبدیلی اور ان کی جیت ان کے ثابت ہوئی سنوار سے جمعہ کام اور ہفتہ اتوار چھوٹی دنیا کی طرح اب سعودی عرب دیکھیں دنیا کی بڑی معاشی ہب بننا چاہ رہے ہیں اکنومکل ہب ریاض بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پر تمام بڑی کمپنی آئی بی ایم جو آپ نام لینے ہیں وہ سارے وہ چاہتے ہیں اپنے ریجنل دفتر صدر دفتر وہ یہاں لے کر آئیں وہ انہوں کے کہہ رہے تھے ہم آپ کے کاروبار بند کر دیں گے اب ان کے اوقات کار میں بڑا مسئلہ ہے گھر ملکی کمپنیاں آپ کو پتا ہے عرب امراض میں رکنے کا جواز ہے کہ منڈے ٹو فرائڈے کا عام ہوتا ہے سیڈے ٹھوٹی ہے دنیا کی طرح عرب امراض دنیا کے ساتھ چلنا ہے سعودی عرب ابھی پیچھے ہے سعودی عرب میں مذہبی رجحان ابھی باقی ہے تھوڑا بوت اب ترکی دوسری دیکھیں اپنی مذہبی شناخت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ترکی کی ثقافت وہ دوبارہ مذہب کی طرف جانا چاہا رہے تھے یورپ سے نکلنے والی ترکی کا نام ترکیہ رکھ دیا خطو کتابت سرکاری کر دی اب ان کا کہنا تھا جی کہ ترکی جو ورڈ ہے انگلیش میں ترکی وہ امریکن کرسمس کے موقع بڑا بڑا مشہور کھانے کا آپ کو پتا جانا ہمارے مرگے کی طرح تو کہتا جی گوگل کریں وہ آج اب تمام چیزوں کے پر میڈ ان ٹرکی ترکیہ یا ٹرکیہ لکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب کلچر میں نہیں ہیں ہم اپنے گمشدہ ماضی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں نام کی تبدیلی یہ ترکی میں شروع ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں کہ اس بات کا فیصلہ یہ غمازی کرتا ہے کہ ان کی سلطنت عثمانیہ اور اپنے کلچر اور اپنی اسلام اور تین بریازموں پر حکومت اس طرف جانا لیکن ابھی ہو گئے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ترکیہ کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے عرب دنیا کے قریب آنا ہے تجارت کرنی ہے تیل ادھار پر لینا ہے ہمارے ساتھ معاملات تہہ کرنے ہے چاہے فوجی ہوں سیاسی ہوں تجارتی ہوں جو بھی ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا سعودی عرب دیکھیں معاملات میں کس طرح اسرائیل سے ملاقاتیں کرنی پڑھنی ہے ترکی کو پہلے بھی تھی ان کے تعلقات تھوڑے لیکن اب بہت زیادہ ترکی وہ جو صحافی ہے جمال خوش ہوگی اس معاملے سے مکمل طور پر دستبردار اپنے موقع سے دستبردار اس سے مکمل طور پر یوٹن لیں اور اس وقت ترکی میں دیکھیں معاشی حالات بہت خراب ہیں بائیس فیصد ترکی کے لوگ ہجرت کر کے دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں معیشت کی حالات خراب ہیں کرنسی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ تاریخی اضافہ ہو رہا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اب طیب رجب اردگان مجبور ہو گئے کہ ان ریاستوں کی عرب امرات کی ان کی بات مانے کیونکہ عرب امرات مین ٹھیک دار اس وقت جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا یہ چاہتے ہیں کہ تمام ممالک آہستہ آہستہ اس سلسلے کو بڑھائیں اور سعودی عربی انہی راستوں پر چل رہا ہے آہستہ آہستہ عوام میں سمبہ ڈانس سارا سنا ہوگا میوزک پارٹیاں مستیاں موجیں اور مغرب کی پیروی کر رہے ہیں اب دیکھیں کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی آپ کو یہ لوگ اسرائیل کی طرح ماننا شروع کر دیں گے ان کے معاملات دیکھیں اس کی وجہ انہوں نے ٹیسٹ کیس کیا ہے انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات ابھی حالی میں سعودی عرب نے کی ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں طرح سے آواز نہیں اٹھی جو کوئی اور مسلم والے کے اسلامی ملک سوچ نہیں سکتا آپ کے اوپر عوام کا دباؤ اتنا پڑے آپ سوچ نہیں سکتے ایسے اقدامات کرنے لیکن سعودی عرب میں ہوا کوئی ایک شخص نہیں بولا کسی کی جرت نہیں ہوئی ان تمام معاملات سے اسی طرح ترکی بھی ان معاملات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اپنے معاشی حضم سائل کو حل کرنے کے لیے اب سعودی عرب سے ملنے جا رہے ہیں عرب امراض سے میٹنگز ہو رہی ہیں ان جانے سے پہلے معاملات سارے انہیں کہا گیا آپ ٹھیک کریں سارے معاملات تاکہ آپ کے ساتھ تیل کی تجارت ہو باقی آپ کے ساتھ جو آپ کی مسنوات ہیں اب میڈ ان ترکیہ کے نام سے آئیں ہمارے پاس آپ کو تعون ملے گا اسی لیے رجب طیب اردگان انہیں بتایا گیا کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور یہ چیزیں آپ جب کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ آہستہ آہستہ موڈرنائزیشن کی طرف آ رہے ہیں وہ اسلامی لیبل وہ جو ارتغل الڈرامے والا لیبل وہ آپ سے اتر رہے ہیں تو یہ خبر دیکھیں اب ٹائمز آف اسرائیل نے بھی لگائی ہے کہ طیب رجب اردگان وہاں مذہبی رینماؤں سے ابھی 23 دسمبر کو ملے وہاں پہ جو بڑے جہودی لیڈر ہیں ان کے مذہبی لیڈر ان سے ملاقات ہیں ان کی اور انہوں نے ایک بیان دی یا پھر اس کے بعد کہ سلامتی کے لیے اس خطے کی پوری اسرائیل کا کردار بہت اہم ہے ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنا ہے ملاقاتیں بھی ہوئیں انہیں وہاں پر تحائف بھی ملے وہ یہودیوں کا ایک سلور بنا منورہ اس سے کہتے ہیں منورہ کینڈلز کی وہ ممبتیوں کی طرح وہ ڈیزرٹ میں سہراں میں وہ ممبتیاں لے کے دوننے کے لیے نکلا کر دیتے یہ خاص یہودی توفہ ہوتا ہے نسل پرستی کے پر بات کی کی ایک دوسرے کو برداشت کرنا اسلام مخالف نہ ہو آپ لوگ بھی تمام چیزوں پر یہ رواداری امن محبت تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے رجب طیب اردگان ان کی ملاقات صدر جو ہے آئیزک ہرزویک جو اسحاق ہم کہے ہیں آئیزک تو وزیراعظم نفطالی بینٹ ہے اس سے ملاقاتیں ہوئیں مسئلہ فلسطین پر بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوئی اب آہستہ آہستہ پیچھے جو ہٹ رہے ہیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت کے بڑے بڑے معاہدے معاشی پبندی اچھا یاد رہے ہیں ترکی پر معاشی پبندی ہیں وہ جنہوں نے روس سے سارا سسٹم لیا تھا تو اس میں پھر اسرائیل کو مدد اب وہ ساری معاشی پبندی ہٹانے میں اسرائیل مدد بھی کرے گا ترکی کی کرنسی کو اٹھاتے ہوئے مضبوط بھی کرنے کی کوشش کرے گا ان کی معیشت پر اچھے اثرات بھی نظر آئیں گے کیونکہ رجب طیب اردگان کے دو ہزار تئیس میں الیکشن آ رہے ہیں انہیں تیاری کرنی ہے عوام کو مہنگائی کم کر کے بتانا ہے منصوبے بڑے بڑے شروع کر کے دکھانا ہے ان کی مقبولیت میں بہت کمی ہے یہ حال میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو پول ہوئے ہیں ان میں ان کی مقبولیت میں ٹھیک ٹھا قسم کا فرق پڑھا ہے تو اس لئے ملک کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائیتی جس طرح عرب امارات میں دیکھیں ایک عرب اماراتی کے مقابلے میں نو غیر ملکی ہیں اس طرح ترکی میں سارے ترک ہیں اچھا یہ معاملہ ترکی کے اب پاکستان کی مزیراعظم چین کے دورے پر فروری میں جا رہے ہیں بلا شبہ الحمدلللہ پاکستان کی معیشت تس وقت بہتر جوتی جا رہی ہے اشارے مصبت جا رہے ہیں ورلڈ میں کی کل میں نے آپ کو پوری رپورٹ بتائی اس کے باوجود پاکستان کی جو کرزوں کا نظام ہے اسے ریسٹور کرنا مطلب ریسٹرکچرنگ کرنا چائنا کے ساتھ یہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم پہلو ہے حکومت اچھا ہے کہ اس پر غور و فکر کر رہی ہے اس کی میں آپ کو مسالہ آسان دوں بینک سے آپ کرزہ لیں کچھ عرصے بعد آپ کے حالات بدل جائیں یا تو کوئی زیادہ پیسے آ جائے آپ بینک کو زیادہ لٹانے کی پیسنی میں ہو یا آپ کے پاس کم ہو آپ کی نوکری چلی جائے آپ ادا نہ کر سکے تو پھر آپ بینک سے درخواست کرتے ہیں کہ ان حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے نئے ریٹ آف انٹرسٹ پر اسے ریسٹرکچرنگ کریں میرے لون کو تو پاکستانی یہ معاملات جو ہے وہ چائنا سے آپ کو پتا ہے ابھی آئی ایم ایف سی پاکستان کے معاملات جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئے پھر کچھ آگے پیچھے ہوا تو اب جو ہے اپوزیشن جو ہے اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے طریقے ادم اعتماد لانے کا مکمل اشارہ دے چکی ہے وہ کہہ رہے نہیں مارچ میں مارچ ہوگا مولانا شہباز بلاول مدب تین نام ہیں ان کی ملکاتیں ہوں گی اور ابھی جو پچیس جنوری کو تمام پارٹیوں کے جلاس بھی ہے پھر اس کے بعد وہ طریقے ادم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑھ کر جو کام وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ یہ جو منی بجٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم اف کے کہنے پر حکومت اسے ہر صورت میں ناکام کرنا ہے سینٹ میں سے پاس نہیں ہونے دینا تو یہ سارے معاشی مسائل اتنے زیادہ کھڑے کر دینے ہیں کہ دو طریقیوں یا تو عمران خان کو یہ سائیڈ پہ کر دیں بلکل اس طرح ادم اعتماد کی تحریک لگا کے لوگ سارے ان کے ساتھ مل جائیں تو یا پھر اتنا ایک بیانیاں ڈیویلپ کر لیں عوام پہ اتنا مہنگائی کا پریشر ڈالا جائے معاشی مسائل اتنے خراب کر دیے جائیں میں نہیں بجٹ نہ دیں آئی میں پیچھے اٹھے سٹاک ایکسچینڈ پہ پریشر پڑھے سٹاک ایکسچینڈ میں گریں مارکٹ گرے وہاں سے پیروپیا اور مزید گرے مطلب یہ سارے معاملات ہیں تو اسی طرح دیکھیں آپ جس طرح امریکہ میں آپ دیکھیں کہ آج کی خبر چالیس فیصد تک افراتیزار مہنگائی بڑھ چکی ہے دنیا کے موجودہ حالات کی وجہ سے تو کوئی یہ کہے کہ وہ آ کر کوئی اگر لیڈرشپ بدل بھی جائے کسی بھی ملک میں بھی صرف پاکستان میں نہیں تو وہ یہ کہے کہ میں یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا تو یہ تو بالکل نہ ممکن ہے اور وہ بھی میں شورٹ ٹیم میں سارا کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں تین سے چھے مہینے میں تو یہ پاسیبل کہیں پہ منی ہے کسی کے پاس کوئی ایسا پلین نہیں ہے حکومتیں پرشان ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا آج دیکھیں اسٹریلیا میں ابھی کیابنٹ کی پوری میٹنگ ہوئی کہ ہم نے لاکڈون لگانا ہے یا کھول لینا ہے ملک جو ہیں وہ ان فیصلوں پر فسے ہوئے ابھی انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سمت میں جائیں گے ہمارا لانگ ٹرم پلین کیا ہے تین مہینے حالات رہتے ہیں پھر تین مہینے بعد حالات بدلتے ہیں پھر مہینہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر دو مہینے خراب ہوتے ہیں اسپطالوں پر بے تہاشا پریشر آپ کو پتا ہے بے تہاشا پریشر قیمتیں اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یقین گئنے مارکٹس میں آپ چلے جائیں چیزیں آپ کو نہیں ملتی وہ ڈیمانڈ سپلائی کا اتنا بڑا پریشر جو پوری دنیا پر ڈیویلپ ہوا ہے وہ لدہ مسائل جو بنے ہوئے اب ایسے میں معاشی مسائل جو ہے وہ ضرور امپیکٹ کر رہے ہیں ہر ملک پر تو کوئی یہ کہے کہ حکومت کسی بھی ملک میں بدل کے دور بیٹھ کے میں ٹھیک کرنوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا اسے بڑا ٹائم لگے گا اسی لئے اپوزیشن کے پاس بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ عمران خان ہٹ جائیں اور ہم بیٹھ جائیں چلا لیں لیکن یہ وقتی طور پر انتشار پھلانے کے لیے منی بجٹ پاس نہ ہونے دیں عمران خان کے لیے تحریک لے آئے تو عمران خان کو چائنا جانا معاشی مسائل کے لیے بڑا دور بلکل اسی طرح جس طرح طیب رجب اردگان مجبور ہو کر سعودی عرب جا رہے ہیں اور عرب امراض کے سب پاس جا رہے ہیں ان کے بس بیٹھ رہے ہیں پاکستان چونکہ ان کیپ میں آپ کو پتا ہے بقیدہ طور پر اپنی نیشنل پولیسی بھی ماری کا لعلان ہوگی اس پر میں نے کل تفصیل سے بتایا ہے تو پاکستان اس کیپ میں تو نہیں پاکستان تو آپ کو بتا ہے چائنا کے ساتھ ہے تو اس لیے انہی کے پاس جا رہے ہیں اور یہ بہت سارے معاملات اس میں تیانگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر آگے بات کرتے رہیں کے ساتھ ساتھ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ